اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و جاہدو فی اللہ حق جہادی ہی اور اللہ تعالیٰ کی رہا ہمیں جہاد کرو جیسا کہ اس کے جہاد کا حق ہے جہاد بمانا بحنت کوشش جد و جہد اس کی انتہا کبھی قتال بھی ہے مگر مجاہدہ کوشش کی مقابلے میں کوشش نفس کوشش کر رہے تمہیں برائی پہ لگانے کی شیطان کوشش کر رہے تمہیں برغلانے کی تم کیا کوشش کرو اللہ کی اطاعت کی رب کی ماننے کی یہ بھی جہاد ہے اللہ کے دین کی محنت اس کے دین کی دعوت کے لیے جہاد کوشش ہے اور ہاں دینی دین کی غلبے کے لیے قتال کا میدان سجے گا وہ جہاد کی انتہائی شکل ہوگی آگے یہ بھی بتایا جارہا ہے یہ جہاد یہ سٹرگل یہ محنت یہ سب کچھ کیوں ہیں اللہ کے دین کی گواہی کے لیے یہ بات ابھی آگے آ رہی ہے و جاہدو فی اللہ حق کا جہاد ہی اور اللہ تعالیٰ کی رہا میں جہاد کرو جیسے کہ اس کے جہاد کا حق ہے یہ الفاظ دل کے کانوں سے سنیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں چن لیا اللہ نے آدم علیہ السلام سے لے کے محمد مصطفیٰ علیہ السلام تک سوالاک انبیاء رسول کو چنا اب ختم نبوت کے بعد تمہیں چنا ہے یہ قرآن تمہیں ملا ہے محمد مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی سنت و تعلیم تمہیں ملی ہے اب تمہیں اللہ نے چنا تم نے اللہ کے دین کی محنت اور جد و جوت کرنی ہے اور آگے بھی ذکر آئے گا اللہ کے دین کی گواہی تم نے پیش کرنی ہے فرمائے ہو جتباکم اللہ نے تمہیں چن لیا ہے وما جعال علیکو فی بدینی منہ رج اور اس اللہ نے دبت دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی بڑا پیارا ستھرا سادہ آسان دین ہے اللہ نے بڑی آسانیہ دی ہیں یرید اللہ بیکم الیسر ولا یرید بیکم العسر البقر آئیت منیڈی سیون اللہ آسانی فرمانا چاہتا ہے مشکل فرمانا نہیں چاہتا پورے سال کے روزے فرض نہیں کیے ایک مہینے کے کیے ہیں بیمار ہو مریض ہو بعد میں رکھ لینا آسانی ہے نا نماز کھڑے ہو کر نہیں بیٹھ کے ادا کر لو اگر واقع در مشکل ہے بیٹھ کر نہیں تو لیٹ کے ادا کر لو اور آخری شکل کیا بتائی تھی میں آپ کو یاد ہے کچھ نہیں کر سکتے اس پلک کو یہ پلکیں ہلکا سا جکاؤ یہ رکو ہو گیا اب پوری بن کر لو یہ سجدہ ہو جائے گا تو اللہ اکبر کمیورا یہ پوچھیں ان مجاہدین سے جن کو ہاتھ اور پیسے بان کر الٹا لٹایا جاتا ہے وہ کیسے نماز پڑھتے ہوں گے سوچائے کبھی آپ نے جن کو اقصہ کی مسجد کے اندر لٹایا گیا باندھ کر اور جن کو جن مجاہدین کو کندھار کی جیلوں میں کبھی اور ابو غریب جیل میں کبھی ان کو باندھ کر رکھا جاتا ہوگا آپ نے سوچا ہے وہ اللہ کیلئے نماز کیسے ادا کرتے ہوں گے پوچھیں علماء سے تب یہ مسائل بتائے جائیں گے اللہ اکبر آسان دین اتا فرمایا دین میں تنگی نہیں رکھی اللہ تعالیٰ نے مِلَّتَ عَبِيكُمْ عِبْرَاہِيم تم اپنے والد عبراہیم علیہ السلام کے طریقے پر ہو عبراہیم علیہ السلام کا طریقہ کیا ہے مسلم جھگ جانا البقرہ ون ثرٹی ون آیت نمبر ہوا سمماکم المسلمین انہوں نے تمہارا نام مسلم رکھا اس امت کا نام کیا رکھا تھا انہوں نے البقرہ آیت نمبر ایک سو اٹھائیس وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّتَمْ مُسْلِمَةً لَقْ اللہ ہماری اولاد میں سے اپنی امتِ مسلمہ کو پیدا فرما کیا نام رکھا ہمارا مسلم دیوبندی بریلوی اہل الحدیث ابھی تو اتنے ہی آپ کو پتا ہے نا ابھی اگلے بولوں تو آپ لوگ پریشان تھوڑے سے ہوں گے حیاتی مماتی سنیں کسی مکتب فکر سے تعلق ہونا مدرسے سے تعلق ہونا شخصیوں سے تعلق ہونا سر آنکھوں پر لیکن ہمارا اصل تعریف یہ نہیں سر آنکھوں پر بھائی کوئی کسی جماعت سے ہے کسی مکتب فکر سے ہے کسی مدرسے سے نزبت ہے کسی بزرگ سے نزبت ہے سر آنکھوں پر اصول ہے کتاب و سنت کی پیروی اگر وہ کسی استاد کے ذریعے کسی شیخ کے ذریعے کسی امیر کے ذریعے اس کا موقع ملنا ہے سر آنکھوں پر لیکن میرا اور آپ کا تعریف یہ نہیں ہے کہ میں فلاں میں فلاں میں مسلم ہوا سمماکم المسلمین انہوں نے تمہارا نام مسلم رکھا من قمل و فی حادہ اس سے پہلے اور اس قرآن میں بھی تمہارا یہ نام ہے لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ تاکہ رسول علیہ السلام تم بس شہید ہو جائیں یاد آیا گواہی دینے والے مَتَقُونُ شُهَدَاءً عَلَمْ نَاسُ تُم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ جہاد کس لیے شہادت کے فریضے کے لیے تمہیں کیوں چُنا گیا شہادت کے فریضے کے لیے کیا ہے شہادت کا فریضہ دین کی گواہی دےنا کیسے کیسے تھی حضور نے قول سے بھی دی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ذاتی کردار سے بھی دی اور ایک اجتماعی نظام قائم کر کے اللہ کے دین کو غالب کر کے بھی اللہ کے رسول نے گواہی پیش کی یہ آج میری اور آپ کی اس امت کی ذمہ داری اور خدا کی قسم وہی شخص امت ہی کہلائے گا جو اپنی استطاع کے مطابق اس ذمہ داری کو ادا کر رہے ہیں وہی امت ہی کہلائے گا جو شہادت کے فریضے کو انجام دینے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ نے اس لیے مجھے اور آپ کو چُنا اس کے لیے جہاد کرنا ہے ایمان کے یہ تقادیں جو اللہ تعالی نے سامنے رکھیں اکیلے اکیلے نیک بننا نہیں اب دین کی گواہی دینا دین کی دعوت پیش کرنا دین کی نظام کو قائم کرنے کی جدو جہود کرنا مستقل یہ تقادیں ہمارے سامنے آرے ہیں ہاں اتنے بڑے بڑے تقادیں ہیں تمہیں انسانیت کے لیے کھڑا کیا گیا خنجر کسی پر چلے تڑپتے ہیں ہم امیر سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں سب کی فکر کرنی ہے مگر شروع کہاں سے ہوگا کام فاقیم السلام پس نماز خائم کرو وآت الزکا والزکاة ادا کرو وعتصیم باللہ اور اللہ یعنی اس کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو شروع کہاں سے ہوگا بھائی زمین پہ قدم تو رکھو دنیا جہاں میں انقلاب لانے کی باتیں فجر میں سو رہے ہاں دنیا کو کہتے قرآن کا نرام آنا چاہیے قرآن کا انقلاب آنا چاہیے قرآن کھولتے نہیں ہیں تو باقی دین جس پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے کیا موہ ہے کہ تم بات کروگے آئی ریپیڈ اگین جتنے دین پر عمل کر سکنا ممکن ہے تم نہ کرو تو کس موہ سے باقی دین کے غلبے کی جدد جہد کی بات کروگے تو شروع کہاں سے ہوگا نماز کا اعتمام کرو زکاة کا اعتمام کرو اللہ کے رسی قرآن کو تھامو اس قرآن سے ملے گی موٹیویشن انسپیریشن اس قرآن سے ملے گا ایمان اور یہ ایمان تمہیں کھڑا کرے گا باطل کے مقابلے میں بھی تو نماز قائم کرو زکاة نہ کرو وَعْتَسِمُوا بِاللَّهُ اور اللہ کے رسی قرآن پاک کو مصبوط تھی اسے تھاملو هُوَ مَوْلَاكُمْ وَاللَّهُ تمہارا مولا ہے یعنی کارساز ہے فَنِعْمَ الْمَوْلَا وَنِعْمَ النَّسِيرُ کتنا ہی وہ امدہ کارساز ہے اور کتنا ہی وہ امدہ مددگار ہے اٹھبان کمر کیا ڈڑتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے اللہ بتوقع کر کے دین کی جد و جہد میں آگے بڑھو یہی تنظیب اسلامی کی دعوت ہے ہم نوٹ کا اور ووٹ کا تقادہ نہیں کرتے بھائی ہم تحریک اور انقلابی جد و جہد کے قائل ہیں وہ تفصیلات آرہی ہیں آپ کے سامنے البتہ خود اللہ کا بندہ بننا دوسروں کو بندگی کی دعوت دینا اور بندگی والے نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا یہ شہادت کا فریضہ یہ ہماری ذمہ داری ہے اسی کی ہم دعوت دیتے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے